اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی ہے جو یتیل السفر لمبے سفر پر ہے اس کے بالکل بال بکھرے ہوئے ہیں دھول اس کے اوپر ہے لمبے سفر یتیل السفر لمبے سفر پر ہے آپ کو بتائیں مسافر کے تعلق سے خاص بات کیا ہے مسافر کی خصوصیت یہ ہے کہ سفر میں ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ وقت پر دعائیں خاص قبول ہوتی ہیں لوگ جب سفر پر نکلتے ہیں تو انہیں دوسری باتیں سوچنی لگتی ہیں سفر پر جب نکلتے ہیں تو شہر سے باہر نکل چکے ہیں تو حرام چیزوں کی طرف ان کا دھیان جانے لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاص طور پر اس وقت پر دعا کرنی چاہیے اب یہ آدمی کے بارے میں بتایا یہ تو لمبے سفر پر ہے نارمل سفر بھی نہیں لمبے سفر پر ہے اور ایسا حال ہے کہ اشیسا اگبرا بلکل دھول اس کے اوپر ہے پریشان حال ہے آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے مطالق یہ بھی ثابت ہے کہ ہاتھ اپنے سامنے اٹھائیں اور اگر شدید ضرورت ہے تو آسمان کی طرف اٹھانا بھی ثابت ہے اور وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی دو بار تقرار کے ساتھ کرنا دعا ریپیٹیشن کے ساتھ دعا کرنا دعا کی قبولیت کے ذریعوں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دعا بہت شدت سے مانتے تو اسے ریپیٹ کرتے تو یہ شخص ریپیٹ کر رہا ہے یا ربی یا ربی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَتْ عَمُهُ حَرَامُ لیکن اس کا کھانا حرام ہے وَمَشْرَبَهُ حَرَامُ اس کا پینہ حرام ہے وَغُزِعَ بِالْحَرَامُ حرام گزہ سے اس کی جسم بنا ہوا ہے فَانَّا يُسْتَجَابُ بِذَلِكَ کیسے اس کی دعا قبول ہوگی اس کی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے حالانکہ دعا کی قبولیت کی کئی وجوہات کئی ریزنز یہاں پہ موجود ہیں لیکن پھر بھی اس کی قبول نہیں ہو رہی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی گزہ حرام ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی جو سور مومنون کی آیت نمبر 51 ہے جہاں اللہ تعالی نے کہا یا ایوہ الرسول اے رسولوں پاک کھاؤ اور نیک کام کرو حقیقت یہ ہے کہ دونوں کا تعلق ہے پاک چیزیں کھائیں گے تو نیک کام کر پائیں گے دونوں کا کنیکشن ہے اب کوئی کہے گا کیسے کنیکشن ہے تو ہوتا ہے کنیکشن جو اللہ تعالی نے ہمیں بتایا تو وہ بات کو ہم مانتے ہیں جیسے مثال کے طور پر سر درد ہو رہا ہے اب کروسین ٹیبلٹ پی رہے ہیں تو پیٹ میں گئی پیٹ میں گئی لیکن سر کا درد ہل ہوا تو یہاں دوا یہاں گئی یہاں پہ حل ہوا تو یہ ہوتا ہے اسی طرح پیٹ میں جو گزہ جا رہی ہے وامل سالحن تو نیک کام کر پائیں گے اگر اچھی گزہ جائیں گی